ان فور ہارٹ کے نام سے میرہ تھن کا انقاط کیا ہے اس اقدام کا مقصد دل کے عالمی دن کے موقع پر لوگوں کو صحت مند طرز زندگی کی اہمیت سے آگاہ کرنا ہے تاکہ طویل اور نتیجہ خیز زندگی کو یقینی بنایا جا سکے آج کی جو ہماری رن ہے یہ رن فور ہارٹ یہ ایویرنیس رن ہے کیونکہ اگر آپ دیکھیں گے کہ ہماری جو یوتھ ہیں چاریس سال سے کم ان کا جو لائف سٹائل ہے وہ بہت چینج ہو گیا ہے ان کو وہ سیڈنٹر لائف سٹائل میں رہتے ہیں اور جو ان کا فاسٹ فوڈ ہے فوڈ ہیبیٹس ہے باقی چیزیں ہیں وہ بھی اس سے ہارٹ کی ڈزیز بہت بڑھتی ہے تو آج کی جو ہماری رن ہے یہ ورلڈ ہارٹ ڈے پہ یہ اس لیے ہے کہ ہم اپنے یوتھ کو اور سب کو ایویر کریں کہ آپ اپنا ہیلڈی لائف سٹائل رکھیں آپ ایٹلیس تھرٹی منٹرز اگر سائز ڈیلی کریں تاکہ آپ کا جو ہارٹ ہے وہ ہیلڈی رہے اور آپ سیویر ہارٹ ڈیزیز سے بچیں اگر میں پانچ سال پہلے کی بات کروں کہ ہارٹ ڈیزیز کا کشمیر جمعہ کشمیر میں کیا تھا مطلب کیا پرویلنز تھی تو پانچ سال سے آج اس ڈیٹ میں دوہزار ٹونٹی تھری میں ہم دیکھتے ہیں کہ آلموسٹ ڈبل ہو گئی ہارٹ ڈیزیز اسپیشلی یوتھ میں پانچ سال چھ سال پہلے اگر ہم دیکھتے تھے چائلیس سال سے کم کوئی ہارٹ اٹیک پیشنٹ آئے گا ہماری ہاسپٹل میں ایس ایم ایچز میں سو رائنس چھوٹ میں تو ہم بڑے حیران ہوتے تھے کہ ان کو ہارٹ اٹیک کیسے ہو گیا چائلیس سال سے کم لیکن آج اگر جاؤ گے آپ کسی بھی ہاسپٹل میں وہاں دیکھو گے کہ چائلیس سال سے کوئی لڑکا ہارٹ اٹیک کی وجہ سے ایڈمنٹ ہوا ہی ہوگا آج یہ سرپرائز نہیں ہے اس کی وجہ ہے ایک تو ریپڈ اربنیزیشن جو ہماری جو گاؤں ہیں وہ شہر کی طرف جلدی وہ چینج ہو رہے ہیں سیکنڈ ہے کہ سموکنگ تھرڈ ہے کہ سیجنٹری لائف سٹائل جو موڈرن گیجٹ ہمارے پاس ہے موڈرن فیسلٹیز ہے اس سے ہم مہارا جو ایڈر سائز ہے ہماری جو فیسگل ایکٹیوٹی وہ بہت ہی کم ہو گئی ہے تو جتنی فیسگل ایکٹیوٹی ہماری کم ہوگی اتنا ہوتا ہے ریسٹ فیکٹر ہارٹ ایڈا کے لیے بڑھ جاتا ہے تو اس رن سے ہم نے یہ ہم نے کلب بھی ایک سال پہلے دو سال پہلے سٹارٹ کیا تھا ابھی ہماری جو پرفارمس کلب کی بہت اچھے ہم ہمارا جو یہ کلب ہے ہمارا ایک ہی موٹو ہے کہ ایویرنس آف یوٹس ہم ہم صبح یہ یہاں پہ ہمارا روز ڈیلی پروگرام ہوتا ہے ہمارا چھے بچے سے سٹارٹ ہوتا ہے کلاس تو ایک گنٹے کا ڈیڑھ گنٹے کا کلاس ہوتا ہے اور ہمارا جو مین موٹو ہے فٹنس پہ ہے اور ہم زیادہ سے زیادہ یوٹ کو اس میں انوالو کرنا چاہتے ہیں کہ جو آج کے دور میں یہ جو ڈرگز ہے یا اور کچھ وابا ہے یہاں پہ بچی بچے بچیوں میں اور خاص کر بزرگ جو یہ اناویر جیسے ہرٹ اٹیکس ہوتے ہیں ہمارا جو گروپ ہے اس ٹائم میری پاس اس ٹائم کم سے کم پچاس بچے پچاس بندے آ رہے ہیں تو ہم ہم سب انشاءاللہ ماشاءاللہ ابھی سارے دوائے سے فری ہے کوئی دوائے کوئی کوئی نہیں مطلب کہ ہم نے یہی رکھا ہے کہ ہمارا موٹو یہی ہے جو فٹ ہے وہ ہٹ ہے لوڈھے میں یہ bonuses ہے اور ہالا وہ بارڈ میں ہے اور ہم شکریہ بارہا ہے ہمارا بارہ ہے جو یہ ہے جو س sextyse بنا جمعہ подготовلہ ہے اور� پہلے چ tracks tills کام کے س시에 مجھے دراگ ہوئی Sے کے ساتھ میں کچھے سارے یا وہ متفق documentaries ب jetsdam جوہ�� outside ٹائم کی ہے اور ہوتھیں ہی ار سب سے دیکھیں شہر کے ساتھ پہلے کے ساتھ کے ساتھ میں ہے یہ گروپ ہمارے پروگرام چلتے رہے ہیں کشمیر این کلب ہے یہ ہمارے سپورٹس کانسل کے ریجسٹرڈ پلیر ہے جتنے بھی یہاں پہ پلیئرز آپ دیکھ رہے ہیں ٹی شرٹ لگا کے یہ سارے جوگرز جتنے بھی ہیں یہ سپورٹس کانسل کے ریجسٹرڈ پلیئرز ہے تو آج انہوں نے یہ جو پروگرام رکھا ہے ایک ویرنس فٹنس کا پروگرام رکھا ہے تاکہ جو لوگ باقی ہے وہ بھی دیکھیں کہ ایک ایسا سپورٹس ایک ایسا ذریعہ ہے جس سے ہم ڈرگز وغیرہ یا دوائیوں سے دور رہ سکتے ہیں آپ دیکھئے کافی لوگ آپ دیکھتے ہوں گے جو کافی آنفٹ ہے ایک سپورٹس ہی ایسا طریقہ ہے جس کے ذریعہ ہم فٹ ہو سکتے ہیں تو ایک مین مقصد جو ان پلیئرز کا ہے یہی ہے کہ یہ میسیج ہم سب تک پہنچائیں کہ صبح نکلیں یا شام کو نکلیں جاؤگن کے لیے تاکہ ہم فٹ رہے ایک بڑا مقصد یہ ہے نمبر دو یہ ہے کہ جو ہمارے بچے آج کل دوسرے چیزوں میں مبتلا ہے دوسرے دوسرے چیزوں میں انوالمنٹ ان کی ہوئی ہے